جو اب تک کی قرد کردگی ہے یا اب تک کی جو فگرز ہیں وہ میں نے بریف کیے وہاں یہ بھی فیصلہ ہوا کہ اگلے ہفتے کی شروع میں ایک بڑی میٹنگ ہوگی جس میں آرمی چیف اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے سربران کو بھی برائے جائے گا اور اب تک کی جو پیش رفت ہے اس کو ریویو کیا جائے گا اور آئندہ کے لیے ویف فورڈ کے بارے میں فیصلے کیا جائیں گے تو میں باقاعدہ طور پر آپ کے سامنے جو ایشو ہے جو مین ایشو ہے سی این ای سی ویریفیکیشن کا اس حوالے سے چند منٹ بات کروں گا جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ ٹھیک ایک مہینہ پہلے اس پہ باقاعدہ آغاز ہوا میں اپنے ناکدین کے بارے میں یا اس سارے ایکسرسائز کے ناکدین کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا صرف آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جہاں مجموعی طور پر میڈیا نے اور جو مختلف انلسٹ ہیں انہوں نے اس ایکسرسائز کو پوزیٹیولی دیکھا وہاں کچھ ایسے بھی ہمارے دوست و کلیکس تھے میڈیا میں خاص طور پر جنہوں نے اپنے ذمہ یہ بات لے لی کہ اس ساری ایکسرسائز میں کیڑی نکالے جائیں چند ایک اخبارات دو اخبارات میرے ذہن میں ہیں انہوں نے تو ایڈیٹوریز لکھے اس پہ جیسے کوئی ڈان کوٹو والی یہ ایکسرسائز ہے اور یہ کبھی کمپلیٹ نہیں ہوگی اس میں لوپ ہولز ہیں ایک میرے انتہائی قابل اعترام جو ہمسط کے لیے قابل اعترام ہے اخبار جو اخبار نکلتا ہے اس نے تو ایک ایڈیٹوریل کے بعد مزید اس پہ زیادہ بات نہیں کی مگر دوسرے اخبار میں تو آپ نے ذمہ لے لیا اور تین ایڈیٹوریلز اس پہ آپ تک آ چکے ہیں اور جو فگرز کوٹڈ ہیں وہ بھی غلط ہاں اس کے علاوہ نائنٹی پرسنٹ جو میڈیا ہے اور خاص طور پہ جو جو اخبارات ہیں انہوں نے اپنی ایڈیٹوریلز کے ذریعے لیٹرز ٹو دی ایڈیٹر کے ذریعے اور مجبوعی طال پر اپنی انپٹ کے ذریعے میری بھی رانمائی کی اور منسٹری کی بھی رانمائی کی اور میں ان سب کا بہت زیادہ مشکور ہوں میں مشکور تو ناقدین کا بھی ہوں مگر ان سے صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کرٹیسزم is most welcome مگر ایک تو یہ سیاسی کام نہیں تھا یہ ایک قومی سلامتی کی حوالے سے ایک نیشنل سیکیورٹی ڈرائیو تھی دوسرا یہ جو بہت ساری چیزیں نکلی ہیں یہ اس حکومت کے دوران نہیں نکلی یہ جو پچھلے آٹھ سال گزرے ہیں جنر مشرف صاحب کے حکومت کے اور اس کے بعد پانچ سال پیپلز پارٹی کے حکومت سے یہ اکثر بیشتر کوئی شناختی کا ہٹ بنے کوئی پاسپورٹ بنے یہ اس دوران کی بات ہے ہم نے تو اسے کلین اپ کرنے کی کوشش کی ہے اور اگر کلین اپ کرنے کی کوشش کی ہے تو ہماری رانمائی کریں اس میں کیڑے تو نہ نکالیں تو میں اس حوالے سے جو اس وقت کے فگرزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور اس میں بہت بڑا عمل دخل ہے میڈیا کا انہوں نے شرف اشتہارات کے ذریعے نہیں اپنی انپوٹ کے ذریعے اس مومنٹم کو برقرار رکھا اور آج میری درخواست آپ سے یہ ہے کہ خدا کے لیے یہ مومنٹم کو برقرار رکھیں اور اس کے بعد پاکستان کے طور و عرض سے جو از خود پاکستان کی پاپلیشن نے پاکستان کے عوام نے اس ایکسسائز میں حصہ لیا ہے وہ ہمارے توقعات سے بڑھ کے تو پہلے مہینے کے ختم ہونے میں اور آپ کو جانتے ہیں کہ پہلے پندرہ دن اس مہینے کے ہمارے پاس ڈیٹا ہی نہیں تھا پی ٹی اے کا اور تقریباً دو ہفتے لگے مجھے خود میٹنگ زندے میں تاکہ وہ مہیا ہو جائے اس کے علاوہ بھی ٹیڈنگ پرابلمز ہوتے ہیں کسی بھی اس قسم کی ایکسسائز کے تو مجھے اس پہ بارہ خود میٹنگز کرنی پڑی تو صحیح طور پر تو یہ ایک مہینہ نہیں ہے پندرہ دن ہے مگر ان پندرہ دنوں میں عوام کی طرف سے از خود چھپیس لاکھ کے قریب سمس از خود نادرہ کو رسیب ہوئے ساری ساری میسیجز شکریہ جی میسیجز اپنے ایس ایم ایس ایم ایس میسیجز رسیب ہوئے چھپیس لاکھ جو نادرہ نے بھیجے وہ اٹھارہ لاکھ وہ اس کے علاوہ ہیں اور اس کے نتیجے میں جو شناختی کارڈ ویریفائی ہوئے میں ویریفائی تو نہیں کہتا جن پر فوکس ہوا اور اس میں کچھ ویریفائی ہوئے بہت سرے ویریفائی ہوئے بہت سر نہیں ہوئے اس کی تعداد دو کروڑ چوبیس لاکھ گویا پہلے مہینے میں ون ففت جو ٹوٹل سی این ای سی ہیں وہ ساڑھے دس کروڑ ہیں سو دو کروڑ چوبیس لاکھ پہلے مہینے میں کور ہوئے اس کے علاوہ جو ہلپ لائن نمبر ہم نے دیا تھا پاکستان کے عوام نے از خود سین تیس ہزار کالز تھی اب تک صرف اس انٹرونشن کے ذریعے تقریباً تیس ہزار انٹروڈرز آئیڈنٹیفائی کیے گئے ہیں تیس ہزار جو کسی نے کہا کہ یہ شخص تو میری فیملی ٹریو کا حصہ نہیں ہے یہ تو میری رشدار نہیں ہیں یہ بائیس ہزار اس وقت تک ہو چکی ہیں ابھی اور پہ بھی کام جاری ہے اور جو حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایک چوتھائی ثابت ہو چکے ہیں کہ وہ ایلینز ہیں تو یہ بہت 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 زبردست پیش رافت ہے جی بائیس ہزار جی تقریباً بائیس اور تیس ہزار تیس ہزار ایک میں راؤنڈ فگرز آپ کو دے رہا ہوں ہر روز یہ تیزی سے آگے سو تیس ہزار اور یہ جو انٹرودرز ہیں یہ ایلینز ہیں یہ پاکستانی ہے ہی نہیں جون جون میمنٹم بنے گا یہ تعداد تیزی سے بڑے گی اور میرا خیال ہے کہ جو بھی ڈاؤٹنگ تھومیسس تھے ان کو اب یقین ہونا چاہیے کہ نادرہ میڈیا اور پاکستان کے عوام کے ایک کوپریشن سے ہم ایک میسیف کلین اپ کر سکیں گے نادرہ کی اندر آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے جو بھی ایکسرسائز ہوتی تھی اس میں بہت سارے بہت سارے تو نہیں کچھ نادرہ کی ملازمین بھی انوارڈ ہو جاتے تھے کیونکہ اگر یہ چیز انکور ہو تو زیادہ کروائی تو نادرہ کی ملازمین کے خلاف ہو یہ ایک بالکل ٹرانسپیرنٹ ہے ہم ڈائریکٹلی پاکستان کے عوام سے بات کر رہے ہیں کہ کیا یہ فیملی آپ کی ٹری صحیح ہے کہ نہیں تو اس وقت تک کہ جو ریکارڈ ہمارے سامنے ہیں اور جو کوائف آئے ہیں وہ انتہائی حوصلہ افسار ہیں بلکہ حوصلہ افسار سے بھی بہتر ہیں اور اس سے نادرہ اور جالی شناختی کارڈ جالی پاسپورٹ کو کلین اپ کرنے میں بہت زیادہ مدد ملے گی ایک مہینہ یہ آخری مہینہ ہے اس کے بعد جیسے میں نے کہا ہے کہ خاص طور پر ایلینز کے خلاف جو فورنز ہیں جنہوں نے شناختی کارڈ حاصل کیے ہیں ان کے خلاف باقاعدہ مقدمات یہ اکتیس اگست کے بعد باقاعدہ مقدمات کا آواز ہو جائے گا اور اس میں سزا چودہ سال ہے اس لیے اب بھی ٹائم ہے لوگوں نے کہا کہ کوئی کوئی از خود یہ نہیں کہے گا اس وقت چار ایسے لوگ ہیں جنہوں نے از خود فون کر کے نادرہ کو اپنی پاکستان نیشنلٹی سرینڈر کی اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم ہم ہمارے پاس شناختی کارڈ ہے مگر ہم پاکستانی نہیں ہیں چار نے از خود فون کیا ہے مجھے امید ہے کہ یہ تعداد بڑھے گی اور خاص طور پر جب اکتیس اگست کے بعد گرستارییں شروع ہوں گی جو ہمارے ریکارڈ کے مطابق ہوں گی اور ان کے خلاف باقاعدہ کیسز کا آغاز ہوگا تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ تعداد بڑھے گی مگر میں یہ بھی توقع اور امید کرتا ہوں کہ اس سے پہلے یہ آخری مہینہ ہے جو لوگ فورنز ہیں اور انہوں نے پاکستان کے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ ملی بھگت سے حاصل کیے ہیں ان کے پاس یہ آخری مہینہ ہے ورنہ اس کے بعد کاروائی ہوگی اور پھر کاروانی کاروائی منطق تک پہنچائی جائے گی جس میں ڈیپورٹیشن بھی ایک سلسلہ ہے اور جیل دوسرا سلسلہ ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ کتنی تعداد میں ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس میں بہت سارے لوگوں نے آئیڈنٹیفائی کی ہیں بہت سارے لوگوں ہزاروں کی تعداد جن کو انشاءاللہ طالب سے اگلے مہینے سے آہ جنہوں نے آئیڈنٹیفائی کی ہیں وہ دس تس ہزار روپے فیکس انعام بھی دیا جائے گا جو میری وعدہ اور کمیٹمنٹ تھی تاکہ جن لوگوں نے اس کو مومنٹم اس اس سارے ایکسرسائز کو مومنٹم بنانے میں اپنا کردار علا کیا ہے اسے باقاعدہ نوازا جائے بہت سارے فگرز ہیں میرا خیال ہے کہ یہ ہم باقاعدہ کل یہ ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھ دیں گے میری آپ سے صرف یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ قومی سلامتی کی ضرورت ہے میں بار بار کہتا ہوں اس سے پہلے یہ ایکسرائز ہوئی نہیں جو ملاختر منصور کے حوالے سے شناختی کار آیا اور کچھ اور بھی ہم نے ایڈنٹیفائی کیے ہیں یہ سب اس دور میں ہوئے جب ایک ملٹری یا کوزائی ملٹری گورنمنٹ تھی اس کے بعد وہ رینیو پچھلی حکومت کے دور میں ہوئے ظاہر ہے کہ اس میں میک میں کی ملی بھگت شامل ہیں تو یہ اس ایکسرائز کے ذریعے ہماری کوشش ایک طرف یہ ہے کہ بلیک اینڈ وائٹ میں ایسے لوگوں کی آئیڈنٹیفیکیشن کی جائے اور اوور اینڈ اباب آر ڈیپارٹمنٹ کی جائے اور بلکل ٹرانسپیرنٹ ہو تو اس میں میڈیا کا بہت بڑا کردار رہا ہے اور میری ریکویسٹ ہے کہ میڈیا کے اس پر فوکس بھی رہنا چاہیے اور میڈیا کی سپورٹ بھی ہمیں حاصل رہنی چاہیے بڑا مشکل کام ہے جب میں نے یہ کام شروع کیا تقریباً ڈیڑھ یا دو مہینے پہلے جب ساری ایکسرائز تو ہماری منسٹری کے اندر سے نادرہ کے اندر سے اس پر بہت تحفظات تھے مگر جیسے میں نے کہا ہے اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اگر نیک نیتی ہو اور مقصد ملک کی بہتری ہو تو اس کے نتائج نکلتے ہیں اور میں پھر دورانا چاہتا ہوں اور یہ میں کوئی اپنی یا منسٹری کی تعریف میں نہیں کہہ رہا میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ نیت صاف ہو تو نتائج ملتے ہیں اور یہ میں دوسری دفعہ کہہ رہا ہوں کہ جب یہ کہا گیا کہ ڈپلومیٹک اور افیشل پاسپورٹس جو غلط طریقے سے دیئے گئے ہیں ان کے خلاف کروائی ہو تو کیا کچھ نہیں کہا گیا کہ نہیں کر سکتے اس میں جوڈیسٹری کے بہت سارے شاخے ہیں حکومتی شاخے ہیں ملٹری کی شاخے ہیں میں نے اور منسٹری نے فیصلہ کیا کہ نہیں ہم کر گزریں گے تو ہم کر گزرے اور وہ بھی ایک وقت تھا کہ پاکستان کا سرکاری پاسپورٹ ہیومن ٹریفیکنگ کے لیے استعمال کیا گیا آج میں کہہ سکتا ہوں کہ سوہ تین سال میں ایک بھی شخص کو جو یہ یہ حاصل نہیں کر سکتا تھا یا جو جو کولفائی نہیں کرتا تھا اس کو پاسپورٹ نہیں دیا گیا اور دو ہزار سے زیادہ پاسپورٹ کینسل کیے گئے یہ میں نے کئی ٹی وی شوز پر دیکھا اور سنا ہے کہ ان کے خلاف کروائی کیوں نہیں ہوتی یہ کاروائی اس لیے نہیں ہوتی کہ یہ لوپول ہے لوپول کہیں یا گنجائش ہے کہ منسٹر آف انٹریئر اور سیکٹری انٹریئر کے پاس گنجائش ہے کہ یہ کہاں جہاں پبلک انٹریس کہا کہا یہ گیا ہے کہ پبلک انٹریس ڈیمان کرے وہاں جو لوگ کولفائی نہیں کرتے ان کو یہ پاسپورٹ دیا جائے تو میں نے بطور منسٹر آف انٹریئر اور نہ سیکٹری انٹریئر نے اس کو کسی جگہ بھی اس کو استعمال نہیں کیا سوائے ایک کے اور وہ یہ کہ نادرہ کے جو ہم نے پہلے افسران بدلے ان کے پاس افیشل پاسپورٹ تھے اب جو نئے افسران ہم نے وہاں بھیجے ان کو ویزز نہیں دے رہے تھے مختلف کنٹریز تو کیونکہ سسٹم ایک چل رہا تھا افیشل پاسپورٹ کیونکہ وہ افیشل کہاں وہاں کر رہے تھے وہ ڈپلومیٹس نہیں ہیں مگر افیشل ہیں تو گریڈ کے حوالے سے وہ کولفائی نہیں اسی لیے یہ گجائش ہے کہ پبلک انٹریس میں سو ان افیشل نادرہ کے لوگوں کو جو پہلے بھی افیشل پاسپورٹ کے ذریعے اپنے ویزز کے ذریعے تو نئے لوگ جو پوسٹ ہوئے ان کو اسی طریقے سے افیشل پاسپورٹ دیے گئے اس کے علاوہ کسی کو کسی کے چچا مامو نوکر چاکر مالشی بین بھائی بیٹے کو نہیں دیا گیا اور اس کو مکمل طور پہ پروٹیکٹ کیا گیا میں پوری زمواری سے کہتا ہوں اور اور میں اس پہ اگر چیلنج نہیں تو میں میں کسی کو بھی کہتا ہوں کہ کوئی اگر کسی کے پاس ثبوت ہے تو سامنے لے کے آئے ہم نے پبلک انٹریس میں اس کو فالو کیا ہے ساتھی ساتھ یہ جو ایکسرسائز ہے یہ صرف سمز کے ذریعے نہیں جیسے میں نے کہا ہے کہ نادرہ کے ایک اپنی ایکسرسائز ہے اس کو بھی ہم فالو کر رہے ہیں اور جو انٹیلیجنس ایجنسیز کے ذریعے ہیں وہ الہدہ فالو کر رہے ہیں مگر نادرہ کی جو اپنی ہے وہ دوہزار گیارہ سے پہلے نادرہ کی اپنا کوئی سسٹم ہی نہیں تھا کہ جالی شناختی کارٹ پہ کروائی ہو مگر جب تھوڑی بہت انہوں نے کلٹیویٹ کی تو دوہزار گیارہ میں دوہزار گیارہ سے پہلے تھی نہیں جالی شناختی کارٹ اب حاصل کر لے تھے تو ایکسرسائز ہی کوئی نہیں ہوتی تھی کوئی فریمورک ہی نہیں تھا دوہزار گیارہ میں پھر یہ پہلی دفعہ شروع ہوئے چھبیس بلوک ہوئے دوہزار بارہ میں چار سو تیرانویں یہ پچھلے تیرہ سال کی کروائی ہے ملا کے یہ کوئی پانچ سو بیس بنتے ہیں دوہزار تیرہ میں دوسرے چھے مہینے میں ہماری حکومت آئی یہ بلوکیج کی تعداد چھے ہزار باسٹ چلی گئی دوہزار چودہ میں بائیس ہزار تین سو اکسٹھ دوہزار پندرہ میں چھے انوے ہزار سکس ان این ایٹی نائن اور اس سال پہلے سات مہینوں میں ایک لاکھ گیارہ ہزار پانچ سو چالیس یہ اوور ان اپگ یہ ساری ایکسرسائز ہے تو ہم ایک ملٹائی پرانگ ایکسرسائز کر رہے ہیں کہ ہم فلش اوٹ کریں جالی شنافتی کار اور جالی پاسپورٹ کیونکہ یہ ہماری قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے اور یہ ایک مزاق ہے یہ دنیا میں ہمیں ایک ایک تماشا بنا کے دیتا ہے کہ اس تعداد میں ہماری نادرہ کے اندر ہمارے پاسپورٹ کے اندر میں بالخصوص نادرہ کے اندر نیشنل ڈیٹا بیس آتھارٹی تو ہم بہت ساری چیزوں پہ روز بریکنگ نیوز ہوتی ہے بہت ساری لے دی ہوئی تو بہت ڈسکشن ہوتی ہے مگر جہاں ہم نے بہت ساری ایڈیز میں ویزرز میں ہم ڈیفرنس لے کے آئے ہیں ہم نے ڈیپورٹیشن پہ کہاں وہ وقت آج سے تین سال پہلے کہ کسی بھی ملک جو مرضی ہے ایک اس پہ بٹھاتا تھا جہاز پہ پاکستان بھیج دیتا تھا یہاں ملی وقت سے وہ آ جاتا تھا اور رہنے لگ پڑتا تھا میں یہ بسوق سے کہتا ہوں کہ اب کوئی شخص کسی ملک سے بھی ڈیپورٹ نہیں کیا جا ساتا جب تک ہم ویریفائی نہ کریں گی یہ پاکستانی ہے یہ نہیں ہے کہ کسی غیر ملکی کو آپ جہاز پہ بٹھائیں اور یہاں بھیجیں آج سے ایک سال پہلے جب میں نے پہلے کہا کہ بھائی پی آئی ایک کوئی بڑا جرمانہ ہوتا ہے یہ ہم نے فورن جو ایئر لائنز نے کوئی جرمانی کیا تو انہیں کہا کہ نہیں یہاں تو ہے ہی نہیں سسٹم دو مہینے میں ہم نے اس کو کنسیر کیا اور آج پچھلے آٹھ مہینے کی کارکت گئے کہ ایک کروڑ سے زیادہ فائنز ہو چکی ہیں فورن ایئر لائنز کو جو ہم ہم نے باقیدہ نیشنل ترجری میں اس کو جمع کرا چکے ہیں جو کہ روایت ہی نہیں تھی پاکستان میں جب ہم نے یورا اگلیمنٹ پہ تفوزات کا اظہار کیا تو اب اندازہ نہیں لگا سکتے کہ حکومت کے اندر سے کتنے تفوزات آئے آج وہی یورا وہی یورپین یونین تحریف کر رہی ہے منسٹری اف انٹیریئر کی کہ ہم نے سسٹم سٹریم لائن کر دیا ہے تو یہ سارے نیشنل انٹریسٹ کی چھوٹا سا ہمارا کانٹریبیوشن ہے اس پہ ہمارا کردار ہے سیمز کی ویریفیکیشن میں نے آج بھی نیپ کے کہا کہ جو سات سال سے مسئلہ پڑا ہوا تھا میں تین مہینے میں پی ٹی کی مدد سے تین مہینے کی ڈیڈ لائن دی تقریباً دس کروڑ سے زیادہ ویریفائی ہوئے سیمز نو کروڑ تقریباً ساڑھے آٹھ کروڑ علیدہ کر دیئے گئے وہ آہ ایلیمنیٹ کر دیئے گئے آٹھ کروڑ سے زیادہ ہاں سیلیر کمپنیز کو نقصان ہوا مگر ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ سیمز کس نے خریدی ہے اور کس لیے استعمال ہو رہی ہے تو یہ اور بہت ساری چیزیں میں آپ سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ میڈیا کے اس پر فوکس جاری رہے گا میڈیا نادرہ سے بھی on a weekly basis on a fortnightly basis آپ input لیں specialized اس پر reports دیں بہت سارے عجیب عجیب cases ہیں آپ spotlight دیں گے عبام کا interest بھی اس میں رہے گا اور یہ momentum جس طرح یہ momentum بنا ہے انشاءاللہ لوگوں نے کہا چھے مہینے مجھے خود کہا گیا نادرہ نے کہ یہ چھے مہینے میں تو یہ excise ختم ہی نہیں ہو سکتی تو پہلے پندرہ دنوں کو جا ریکارڈ ہے مجھے میں پر امید ہوں اللہ تعالیٰ کرے کہ پائے تکمیر تک پہنچے کہ چھے مہینے تو نہیں شاید یہ پانچ مہینے میں یہ ختم ہو جائے مگر اس سے کیا مکمل clean up ہوگا نہیں کیا امریکہ میں برطانیہ میں یورپن یونین میں یہ انڈیا میں کیا حکومت وقت اور اس کے جو ادارے ہیں وہ جالی شناختی کارڈ جالی پاسپورٹ کا سسٹم مکمل ختم بلکل نہیں سو جب تک یہ جالی لوگ پکڑے نہیں جاتے یہ کام جاری رہے گا مگر تعداد انشاءاللہ اس لیول پہ پہنچ جائے گی اور ہم بھی اس ان ممالک کی صفوں میں شامل ہو جائیں گے جہاں جالی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ لینا جالی وہ آسان نہیں رہے گا کسی صورت آسان نہیں رہے گا تھوڑا بہت جو ہوتا ہے اس کا وہ آگے آگے ہوں گے یہ جالی شناختی کارڈ بنا ہوں ہم پیچھے پیچھے ہوں گے اور انشاءاللہ ان کی بھی اس حد تک پکڑ کریں گے کہ ہم دنیا میں مزاک نہ بنیں کہ جہاں چند ٹکوں سے چند روپاؤں سے پاکستان کے اندر نیشنالٹی خریدی جا سکتی ہے this will be a sea change this will bring about a sea change in our overall system جو دوسرا issue ہے وہ کراچی رینجز کے اختیارات تھے جیسے میں نے کہا کہ آج اس میں پرائیم سٹر کی میٹنگ میں بات ہوئی میں آج اس پر بات کرنا چاہتا تھا مگر میڈیا کے ذریعے مجھے علمہ ہوا ہے کہ شاید وہ نوٹیفکیشن پہ اتفاق ہو گیا ہے میں امید کرتا ہوں ابھی تک ہمیں تو نہیں پہنچا میں جیسے اگلے دن بھی کہا کہ میں امید کرتا ہوں نئے چیف نسل سے کہ اس سلسلے میں پیش رفت ہوگی اور فوری ہوگی کیونکہ ایک بہت عجیب سی صورتحال تھی کہ سبل آنگ فوسس سندھ میں اور کراچی میں موجود تھے without due legal cover یہ ایک بہت serious issue ہے آپ نے دیکھا کہ پچھلے چند دنوں میں دن دہاڑے کراچی میں دو ہمارے فوجی جوان دن دہاڑے شہید ہوئے بلکہ شہید کیے گئے اور کوئی کوئی اس وقت تک نشاندہ ہی نہیں ہوئی کہ اس کی پیچھے کونسا گروہ ہے اور کونسا ٹیرس پروپ ہے اسی طریقے سے ایک پاکستان رینجلز کا جوان شہید رائیڈن لڑکانا کیا گیا اس کی بھی ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے تو یہ ایک بہت serious issue ہے کہ آپ کے civil armed forces اگر اگر direct firing ہو اور اس وقت تو ہماری civil armed forces اس position میں نہیں ہیں کہ وہ respond کر سکتے ہیں legally وہ respond کرنے کی position میں نہیں ہیں تو یہ ان کی ان کی position کو ان کی جان کو شدید خطرات میں لاہب کرنے کے مترادف تھا اور جیسے میں بار بار کہتا ہوں کہ رینجلز کے سندھ میں اور کراچی کی میں presence کو سیاست کی نظر ہمیں نہیں کرنا چاہیے ہمیں رینجلز کو سیاسی football نہیں بنانا چاہیے وہ اعتماد کے منافی ہے جو کسی بھی حکومت کو اپنے security agencies کو دینا ہم پر لازم ہے ہمیں اعتماد دینا ہے ہمیں وہ environment دینی ہے ہمیں وہ support دینی ہے آپ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو کراچی کا operation ہوا ہے یہ کوئی مست میں نہیں ہو گیا اس وقت تک تین اکتیس شہید ہو چکے ہیں اور انجرڈ ایٹی نائن جی میں سے افسر بھی شامل ہیں تین اور اکتیسو اس میں افسر بھی شامل ہیں اور ایٹی نائن انجرڈ جی ایٹی نائن انجرڈ ہوئے ہیں سو یہ at a considerable cost آیا ہے اور جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے تو اس کو ہمیں سیاسی football نہیں بنانا چاہیے سیاسی مسئلت کا کی نظر نہیں کرنا چاہیے اور آج جو میں آپ کو brief کرنا چاہتا تھا جو اس کی آپ شاید ضرورت نہ ہو وہ یہی کہ federal government اس پہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے آج کی میٹنگز کے حوالے سے اس میں ایک کیونکہ یہ روز مرہ کے حساب سے بہت نقصان ہو رہا تھا تو کچھ فیصلے ہوئے اور کچھ وزارت داخلہ کے اندر ایک ایک ہوم وک ہوا مگر میرا خیال ہے کہ فیلحال اس کی شاید ضرورت نہ ہو میں ایک دفعہ پھر یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ وفاقی حکومت نے یہ آپریشن شروع کیا کراچی میں اور وہ سندھ حکومت کی مشاورت کے بعد کیا بلکہ تمام political forces اور اب اس کو صرف کراچی کے عوام نہیں پاکستان کے عوام کی حمایت حاصل ہے سو کسی بھی democratic setup میں جو سب سے زیادہ ضروری عمر ہوتا ہے وہ عوام کی ترجمانی ہوتی ہے ہر figure crime کا terrorism کا وہ نیچے کی طرف ہے اس کو ہم نے consolidate کرنا ہے اور وہ consolidate تب ہی ہو سکتا ہے اگر وفاق اور سوبہ اور تمام security اور intelligence agencies مل کے اس کو آگے لے کی جائیں میں امید کرتا ہوں کہ اس notification کے بعد ہم اس کو ایک تفا پھر اس کراچی operation کو صحیح بگر پہ لے کر آگے بڑھیں گے اور ہر دوہ extension کا مسئلہ سیاسی مسئلہ نہیں بن جائے گا رینجرز کو جیسے میں نے کہا ہے کہ اس کو ہم خدا نہ خواستہ کوئی ایک سیاسی فوٹبال کی نظر نہیں کر دیں گے اور اس سارے ایکسسائز کو متنازہ نہیں کریں گے آپ کا بہت شکریہ ترین صاحب صاحب یہ آپ نے سوال کی ہے تو میں اس کے جواب سکتا ہے سر پڑھیں ذمہ داری کوسٹ پر لوگ پینڈے دیں گے جو تھی اتزار ایسا میٹرہ پر فوزیشنز ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو اشکارات نہ لگیں آدمی چیف کو بلانے کے لیے یہ جو جیسے نسال کے خانے لگوائیں ترین صاحب یہ آپ نے سوال کی ہے تو میں اس کے جواب دے دیتا ہوں ورنہ یہ الزام اتنا گرہ ہوا ہے اتنا میار سے نیچے ہے کہ میں اس آپ دینے دینے پر اس کو ڈگنف آئی نہیں کرنا چاہتا آپ نے خوصہ صاحب کی بات کی ہے اتزاز حسن کی بات کی ہے یقینا کہا جاتا ہے کہ دونوں بڑے وکیل ہیں مجھے خوش ہی ہوتی کہ یہ بڑے وکیل ہونے کے ساتھ ساتھ بڑا آدمی بھی بننے کا ثبوت دیتے سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ وفاقی پولیس نے اس پہ ایکشن لیا اور نہ صرف وہ لوگ جنہیں بینز لگائے بلکہ اس کا جو سرغنہ ہے وہ بھی ہماری کہنے پہ پنجاب سے گرفتار ہوا اور اس پہ تفتیش جاری ہے مگر ترین صاحب میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ان بڑے وکیلوں سے یہ بھی سوال کر لیں کہ میری زبان سے تو کوئی بات نکلتی ہے تو ان کا چیخ و پکار گروپ جس میں یہ خود شامل ہیں وہ ایک لمبی کہانیاں ایک نمبی تنقیدی بیان دے دیتے ہیں مگر واقعی اگر یہ بڑے آدمی ہیں تو یہ صوبہ سندھ کی حکومت سے پوچھیں کہ یہ بینز تو سندھ میں بھی لگے کراچی میں بھی لگے اگر واقعی یہ سچے ہیں یہ دل سے چاہتے ہیں کہ بینز لگانے والوں کے خلاف کاروائی ہو تو ابھی تاکہ انہوں نے سندھ حکومت کو کیوں نہیں جھوڑا وہاں کاروائی کیوں نہیں ہوئی اگر میں نے یا اس حکومتیں لگوائے ہیں تو بہت اچھا موقع ہے سندھ میں جو بھی مطلقہ لوگ ہیں ان کو پکڑیں تفتیش ہو اور جو بھی اس کے زموار ہیں ان کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے تھے سر شاہ سر مطلقہ لوگ ہیں ان کے ساتھ کہ آپ کی مطلقہ مٹنگ تاہر ہے اور اگر تاہر ہے تو کیا باتیں ہوں گی ساتھ کے ساتھ ایک پرانا ماملہ ہے جس میں دبارہ چاہتے ہیں اگر آپ اس کے بات کریں ماضی میں یہ بات نہیں تھی حامل میری فمشید اپوک آئی کے آسے پاس کیا نہیں دوسرا تو میرے میرے ذہن میں نہیں ہے کہ وہ مجھ تک موچی ہے میں اس کی میں اس کی تحقیق کر کے آپ سے ضرور شیئر کروں گا جو ریپورٹ آپ کہہ رہے ہیں میرے میرے ذہن میں ملکل نہیں ہے کہ مجھ تک آئیے میں مزید تحقیق کر لیتا ہوں جہاں تک متوقع جو ساک میٹنگ ہے کل سے شروع ہو رہی ہے اس میں کوئی انفرادی یا بائل ریٹرل میٹنگز ہیں نہیں ایسی کوئی میٹنگز تحقیق نہیں ہے سارے زافر صاحب شریف ایفر صاحب نے ایک انوائیٹڈ نوڈ کے انگلیشن یہ جو بینرز کا معاملہ ہے اس میں یہ تو پتہ کرائیں کہ کہیں انفزار ایسن اور خوصے اس میں لعب نہ ہوں اگر آپ نے تو پتیش کیا تو بتائیے کیفتن آپ تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ انگلیز کا پتہ چلا ہے اس کا پتہ آپ کرائیں جی میں کر رہوں گا تو کہیں گے پلٹیکل ویٹرمائزیشن سوال یہ ہے کہ یہ انگلیز ہیں جی کس ملکے ہیں یہ پتہ چلا ہے نمبر ٹو کراتیوں کے یہ ہے کہ یہ جو بیچوڑ ہے ویٹرمائزیشن کا اس کا سبب کیا ہے اور آپ کو رکھو اس طرح کریں گے کہ پتہ سوچو ریفرنس پہ دوبارہ اس طرح کریں کیونکہ وہ ان کو آپ کو غلط کہتے ہیں سوالے کے لیے رینجل سے اور ہر قدارے سے بڑھنا چاہتے ہیں کہ اس پر ہاتھ کھانے جو ان کی گھن کو پھڑے یہ ہے جیسے میں نے گزارش کی کہ میں نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ رینجلز سندھ میں رہیں گے میں کیلکلیٹر بات کرتا ہوں بلا جواز چوکے چکے کوشش یہی کرتا ہوں کہ بلا جواز چوکے چکے نہ ماروں ایک زموار پوزیشن میں میں ہوں تو اس میں وفاقی حکومت کی زمواری ہیں میں آج اس پر کچھ بات کرنا چاہتا تھا مگر اگر یہ سارا مسئلہ اچھے انداز سے حل ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ پھر یہ دوسرے طرف نہیں دیکھنا چاہیے ہم اب بھی سمجھتے ہیں اور میں نے آج پرائیمیسٹ صاحب کے سامنے بھی کہا کہ پروینچل اور فیڈل گورنمنٹ کو مل کے اس آپریشن کو آگے لے کے جانا چاہیے کیونکہ یہی کراچی کے عوام کی آواز ہے پاکستان کے عوام کی آواز ہے وہ کہنے چاہیے ایک منٹ میں ایک تفاق کرتے ہیں جب میں بات کر رہا ہوں تو اس میں وفاقی حکومت کی زمواریاں بھی ہیں آپ آرٹیکل میں نے اگلے دن بھی کہا ہے وان فورٹی سیون آرٹیکل وان فورٹی ایٹ وان فورٹی نائن پڑھیں اوور ان اباب دیٹ آپ سپریم کورٹ کے دو ڈائریکشنز پڑھیں ایک برچستان کے ایک کراچی آپریشن کے حوالے کراچی کی صورتحال کے حوالے سے جو کیس سپریم کورٹ کے سامنے تھا اس میں واضح طور پر وفاقی حکومت کو ڈائریکشنز ہیں اگر کوئی اور صورت نہ بن سکی تو پھر ظاہر ہے کہ اور آپشنز پہ اور لیگل آپشنز پہ ظاہر ہے فوکس ہو سکتا ہے مگر جو مین پرائیٹی ہے وہ یہی ہے کہ صوبہ اور وفاق صوبہی حکومت اور وفاق مل کے اس آپریشن کو آگے برائیں اور یہی اس وقت ہمارا فوکس ہے ہاں جی نواز رضا ہے جی ان کو کیا کرنے ہی نہیں ابھی 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 اس کی اس کا ایڈینٹفیکشن کی ضرورت نہیں ہے جب ہم آپ سے شیئر ایک منٹ جی وہ ہم شیئر کریں گے آپ سے انشاءال پھر صرف ایک تو آپ کے پہلے بھی بات بھی پیپلز پارٹی کو آنا کو آپ سے کوئی خاص پرابلن ہے جو اور وفاق شاہ آپ کو کارٹو کناتے ہیں اور وفاق کا نظر یہ نہیں ہوتا کہ وفاق کے بارے بات کریں وہ وفاق شاہ آپ کو کارٹو کناتے ہیں اور اسی بات یہ ہے کہ یہ جو کارٹ ہو کے جا رہے ہیں اس میں زیادہ کارٹس جو ہیں کارٹا اور صوبہ صلح سے ہیں مرام حضر عمان صاحب کے بھی کوئی شکایت تھی اب پیپلز پارٹی کو کیا مسئلہ ہے یہ فیصلہ آپ کریں بدکل سے میڈیا کے ازاد میڈیا کے جہاں بہت زیادہ فائدہ ہیں وہاں ایک نقصان میں دیکھتا ہوں کہ جو کوئی کسی کے موں میں آتا ہے وہ بول دیتا ہے اور اس کے ٹکر چل پڑتے ہیں اس کے کاؤنٹر اگر کوئی سچ بھی بول رہا ہو تو اس کے کوئی ویلیو نہیں ہوتی تو یہ آپ فیصلہ کریں مجھے پیپلز پارٹی سے کوئی مسئلہ نہیں میں نے اگلے دن بھی کہا کہ بڑے سینئر لوگ ہیں جو قابل اعترام ہیں ہاں کچھ اشیوز ہیں اور کرپشن ٹاپ اف دی لائن ہے